خداون یسوسی میں آپ کی سلامتی ہو پیدائش کی کتاب اور اس کا پچیسویں باب اور اس کی تئیسویں آیت پر گوھر کریں گے پاکلام میں لکھا ہے خداون نے اس سے کہا دو قومیں تیرے پیٹ میں ہیں اور دو قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ ہو جائیں گے اور ایک قبیلہ دوسرے سے زیادہ ذراور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا آمین خداون کے کلام کا متعلق کرتے ہوئے ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ازحاق چالیس سال کا تھا جب اس سے ربکہ کی شادی ہوئی مگر بیس سال تک اس کے ہاں اولاد نہ ہوئی پھر ازحاق نے شفاعت کی خاص دعا کی اور اس کے نتیجے میں ربکہ کے جڑواں بچے پیدا ہوئے لیکن ان کی پیدائش سے پہلے ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کے باعث وہ خدا سے پوچھنے گئی اور خداون نے اسے سمجھایا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا کئی سال گزر گئے اور ازحاق بوڑا اور اندہ ہوا وہ جانتا تھا کہ اب وہ جلد ہی مرنے والا ہے چنانچہ وہ اپنے باپ ابراہام سے کیا گیا خدای اہد اپنے وارث کو سونپنے کی فکر کرنے لگا ازحاق نے خدا کی وہ پیش گوئی نظر انداز کر دی جو اس نے ربکہ سے کی تھی یعنی یہ کہ یعقوب اپنے بڑے بائی اسعو پر حکومت کرے گا ازحاق نے مقدس برکت اپنے چہتے بیٹے اسعو کو دینے کا ارادہ کیا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اسعو نلائق تھا اور ابراہیمی اہد کا مستحق ہونے کے لائق نہ تھا اس نے بے دین عورتوں سے شادیاں کی تھی اور پھر ایک پیالہ بھر دال کے عوض اپنے پہلوٹھے ہونے کا حق یعقوب کو بیش دیا تھا ان سب باتوں کے باوجود ازحاق نے یعقوب کی جو کہ برکت کا جائز وارث تھا حق تلفی کرنا چاہی لیکن خدا کے فضل اور مدد سے ربکہ نے ازحاق اور اسعو کو سازش کرتے سن لیا اور اس طرح خدا نے ازحاق کے خوب سوچے سمجھے منصوبوں کو ناکام بنا دیا ربکہ خدا کی پیش کوئی پوری کرنے کی خاطر بڑی دلیری سے اپنے اوپر لانت تک قبول کرنے کو تیار ہو گئی اور یوں خدا کی طرف سے ابراہیمی اہد یعقوب کو سون پا گیا یعنی اس بیٹے کو جس کی دیلی مراد یہی تھی کہ وہ وعدہ پورا ہو جو خدا نے اس کے دادا ابراہام سے کیا تھا آج کی اس دور میں بطور مسیحی ہوتے ہوئے ہر مسیحی کی خواہش بھی یہی ہونی چاہیے کہ وہ خدا کے مقاصد پورے کر سکے لیکن دنیاوی ذہنیت رکھنے والے لوگ اسعو کی ماند ہیں اور ایسے لوگ صرف اپنی مادی اور جسمانی خواہشات ہی پوری کرنا چاہتے ہیں خدا ان کا کلام عبرانیوں کے خاتص کا چھڑا باب اور دسویں آیت یہ بیان کرتی ہے اس لیے کہ خدا بے انصاف نہیں جو تمہارے کام اور اس محبت کو بھول جائے جو تم نے اس کے نام کے واسطے زہر کی آج ہمیں اس بات کو دیکھنے سمجھنے اور اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کیا ہم بھی خدا کی خدمت کرنے اور اس کی مرضی پوری کرنے کی خاطر دوسروں کی طرف سے لانتیں تک برداشت کرنے کو تیار ہیں اگر نہیں تو ہمیں خداون کے حضور میں اپنے آپ کو دینا ہے دنیا کی لانت سے زیادہ ہمیں خدا کی برکت کی فکر ہونی چاہیے تب ہی ہم خدا کے اچھے فرزند ٹھہریں گے خداون اس کلام کی وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے آمین آئے ہم دعا کریں اے خداون مہربان باپ تیری محبت کے لیے ترہ شکریہ دا کرتے ہیں جو اے باپ تو ہم سے کرتا ہے اور اے باپ اس بات کے لیے بھی کہ اے باپ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اور دنیا جب وہ ہم پر تیرے نام کے باعث لانت کرتی اور اے خداون جب ہم تیرے کاموں کو سر انجام دیتے ہم تیری خدمت اور تیری مرضی کو پورا کرتے ہیں تو دنیا کی لانتان کو برداشت ہمیں کرنا پڑتا ہے لیکن شکر گزار ہیں کہ اے خداون تو ہمارے ساتھ رہتا ہے اور اے خداون تو ہمیں برکت بخشتا ہے شکر گزار ہیں ان بڑے کاموں کے لیے جن کا ذکر بائبل مقدس میں ملتا ہے اور اے باپ ہم نے یہ سیکھا کہ وہ لوگ جو تیرے ساتھ چلتے رہے اے خداون تو نے انہیں برکت دی اور اے خداون جو تیرے ساتھ نہ چلتے تھے اے خداون وہ برکت جس کے وہ حق دار تھے وہ بھی انہیں بل نہ سکی اے باپ منت کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ چلنے کی توفیق بخشتے اور اے باپ وہ لانتیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم پر کی جاتی ہیں اے باپ اپنے بیٹے یہ سمسی کے وسیلہ سے وہ لانتیں اور اے باپ وہ تمام باتیں ہماری زندگی سے دور فرمانا اور ہمیں اپنے ساتھ چلنے اور بڑھنے کی توفیق بخشنا مجھسی یسو کے نام سے مانگتے ہیں آمین